سلمان خان کی فلمیں دیکھنے کے لیے ان کے چاہنے والے ہمیشہ بیتاب رہتے ہیں سلمان کے کیریئر کی سب سے بہترین فلموں میں شامل ٹائگر فرینچائزی کی تیسری کڑی ریلیز ہونے کے بعد ٹھیائٹرز میں جس طرح کا کریس دکھا وہ فینس کے کریس کو بیعہ کرنے کے لیے کافی ہے اسی کڑی میں 12 نومبر کو ریلیز ہوئی سلمان خان کی فلمیں ٹائگر تھری کو لے کر ان کے فینس کافی اتصائق ہو گئے اس دوران جب مہاراشت کے مالے گاؤں میں سلمان کی فلم کی سکریننگ ہوئی تو ان کے سیکرو فینس نے سینیما ہال میں ہی پٹاخف ہو گئے اس معاملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے وہیں سلمان خان کی یہ فلم دیوالی کے دن دیش بھر میں ریلیز ہوئی ہے اس دوران ویڈیو میں دوسرے فینس کو ٹھیائٹر کے اندر سرکشن استانوں پر بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے یہ وائرل ویڈیو مہاراشت کے ناسک زلے کے مالے گاؤں میں موہن سینیما کے اندر کا ہے سلمان خان کی ٹائگر 3 12 نومبر کو کئی بھا شاؤں میں ریلیز ہوئی ہے اور اس فلم کی باکس آفیس پر پہلے ہی دن 44 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی ہوئی ہے وہیں اس بیٹ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں فینس کو ٹھیائٹر کے اندر پٹاخے پھوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کتی طور پر یہ ویڈیو ناسک کے مالے گاؤں میں اس دیت موہن سینیما کے اندر سے لیا گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسا ہی سکرین پر سلمان خان آتے ہیں لوگوں نے آتش باجی شروع کر دی اس دوران سینیما خال کے اندر بیٹھے کئی فینس سرکشیر اسطانوں پر بھاگتے ہوئے نظر آئے وہیں صرف مالے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ سلمان خان کے فینس نے دیش بھر کے کئی دوسرے سینیما گھروں میں راکٹ داگے اور پٹاخے بھی پھوڑے ہیں دراصل مالے گاؤں کے موہن سینیما خال میں رات 9 سے 12 شو چل رہا تھا درشک سلمان خان کی اس فلم کا لطف اٹھا رہے تھے تب ہی کچھ درشکوں نے سینیما خال کے اندر بھی سیٹ پر رکھ کر پٹاخے پھوڑنے شروع کر دیئے اس پورے گھٹاں کا ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہیں ویڈیو دیکھ پولیس جاچ میں جھوڑ گئی ہے کتھی طور پر ویڈیو ناسک کے مالے گاؤں میں موہن سینیما کے اندر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک منٹ سے ادھیک سبے تک آتش باجی چلتی رہی ٹھیئٹر کے اندر بیٹھے کئی فینس نے سرکشہ اسطانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا صرف مالے گاؤں میں ہی نہیں سلمان خان کے فینس نے دیش بھر کے کئی دوسرے سینیما گھروں میں راکٹ داگے اور پٹاخے فورے سرکشہ کے لحاظ سے اسے بڑی لا پرواہی مانا جا سکتا ہے سب سے پہلا سوال تھیئٹر کے منیجمنٹ اور سرکشہ ایجنسیوں پر اٹھتا ہے کہ آخر کڑی چیکنگ کے باوجود فینس اپنے ساتھ پٹاخے اور جولنشل پدار تھیئٹر کے اندر کیسے لے گئے وہ بھی تب جب اس بات پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں